ساتھ ہم بات کریں گے how to find characteristic of a given number یعنی کسی number کا characteristic ہے وہ کس طرح سے معلوم کیا جا سکتا ہے اب اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو let's say ہم نے بات کی تھی log of 1000 to the base 10 یعنی base 10 کے ساتھ اگر base 10 رکھی جائے تو 1000 کا log کیا ہوگا اس کا سمپل مطلب یہ ہے کہ 10 کو کس پار تک ریز کیا جائے کہ ہمارا جواہ 1000 آجائے تو وہ پار کتنی ہے 3 اب یہ تو ہمارے پاس exponent آگا ایسی طرح اگر ہم کہتے ہیں log of 120 log of 120 to the base 10 ہو اگر آپ base 10 رکھیں تو 120 کا log کیا ہوگا یعنی 10 کو کس پار تک ریز کیا جائے کہ ہمارا جواہ 120 آجائے گا تو وہ کیا ہے 2.078 اب اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ exponent ہے کہ اگر یہاں پہ میں اس طرح سے لکھ دیتا ہوں let's say کہ 10 raised to power 10 کی کس پار کے لیے ہمارے پاس جواہ 120 آئے گا تو ہم نے بولا جی کہ 10 کی کس پار کے لیے 2.078 کے لیے یعنی ہمیں لکھتے تھا ہوں کہ 10 کو اگر 2.078 تک ریز کیا جائے اس کتنی پار لی جائے یعنی اتنی ٹائمز اگر آپ 10 کو multiply کریں گے تو آپ کے پاس 120 آجائے گا ابھی جو یہ نمبر آیا ہے this is called logarithm this is called log of 120 اب ہم کہتے ہیں جی log of 120 is equal to generally آپ کو پتہ 10 بیس نہیں لکھے جاتی وہ کیا ہے 2.078 اب اس میں جو یہ first part ہے جو کہ whole number ہوتا ہے یہ ہمارے پاس کہلاتا ہے characteristic of the number characteristic of log characteristic of log اب یہ معلوم کرنے کا کیا طریق ہے اس کو ہم find out کرتے ہیں دو methods ایک method ہے ہمارے پاس جس کو ہم بولتے ہیں by reference position by reference reference position اور ایک ہے by scientific notation by یہاں پہ ہم لکھتے ہیں by scientific notation one by one ہم دیکھیں گے کہ اس کو ہم کس طرح سے find out کر سکتے ہیں by reference position سے تو آپ کو معلوم ہے کہ let's say پہلے ہم reference position کے لحاظ سے اس کو study کرتے ہیں اب reference position میں ایک number ہے let's say وہ number ہے جی log of log of کر رہے ہیں اب 4895.67 اس کا ہم نے log لینے let's say اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر log of this number لیتے ہیں to the base 10 تو وہ کیا exponent ہوگا جہاں تک اگر ہم 10 کی power کو raise کریں گے تو ہمارے پاس یہ والا number آ جائے گا اب by reference position اس کو find out کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ first left side سے آپ count کریں گے کہ first natural number کون سے first natural number آپ کو پتہ ہے zero is not a natural number تو first natural number 4 یہ ہے تو first natural number کے بعد آپ ایک cap کا نشان لگائیں گے جو کہ first natural number اور next natural number کے یا next کوئی بھی number ہے جو کہ zero بھی ہو سکتا اس کے درمیان ہوگا اب آپ نے یہاں پہ reference position لگا دی اور آپ نے دیکھ لی کہ reference position اور جو اس number کے اندر decimal موجود ہے اس کے درمیان کتنے digits ہیں تو آپ نے دیکھا 1, 2, 3 digits ہیں تو آپ نے find out کر لیا اس کا کیا ہوگا characteristic of log جو بھی let's suppose یہ number x ہے تو characteristic of log x کس کے ایک بلا آ جائے گا 3 کے اور یہ 3 positive ہوگا یا negative ہوگا یہ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم نے reference کی بات کی تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ اگر decimal جو number کے اندر decimal موجود ہے گر ہو reference position کے right side پہ ہو تو جتنے ان کے درمیان number of digits ہوں گے اتنے digit وہ positive consider کیا جائے گا تو اب یہ 3 positive یعنی decimal right side پہ تو یہ کیا ہو جائے گا 3 positive 3 will be the characteristic 3 اس کا characteristic ہوگا اسی طرح سے another method by scientific method اگر آپ find out کرنا ہے تو simply آپ کیا کریں گے اس number کو scientific notation میں لکھ دیں گے یعنی اگر میں یہاں پہ show کروں تو scientific notation of this number اس number کی scientific notation کیا ہو سکتی ہے یا کیا ہوگی اگر میں یہاں پہ show کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جی کہ ہمارے پاس number 4895.67 اب scientific notation سے مراد کہ آپ نے b into 10 to power n کی form میں لکھنا ہے اب n positive بھی ہو سکتا ہے negative بھی ہو سکتا ہے جبکہ b greater or equal to one ہونا چاہیے اور less or equal to nine ہونا چاہیے اس سے زیادہ نہیں اس کی value ہو سکتی اب اگر آپ دیکھیں تو b یہاں پہ first natural number اگر آپ دیکھیں تو وہ کیا ہے 4 اب آپ یہاں کے پاس یعنی decimal اس کو shift کرائیں گے اگر decimal کو decimal left side پہ shift ہوتا ہے یعنی original سے اگر left side پہ shift ہوگا تو آپ کیا کریں 4 8 9 5 6 7 یعنی 4.8 decimal آپ نے یہاں پہ لگا دیا 9 5 6 7 multiple 10 raised to 10 raised to par اتنی لکھیں گے جتنی ان دو decimal کے دمیانی جو decimal shift ہوا ہے اور جو نیا decimal ان کے درمیان جتنی digits ہیں اب یہ positive ہوگا یا negative ہوگا اس بات کا اندازہ آپ اس سے لگائیں گے اگر decimal left side پہ shift ہوگا تو 10 raised to par positive ہوگی اگر decimal right side پہ shift ہوگا تو نمبر اگر بہت small number ہے تو right side پہ shift نمبر ہے اس کو scientific notation میں لکھ لیں اور 10 کی جو par n ہوتی ہے 10 کی جو بھی par ہوگی وہ جو ہے وہ ہمارا کی object characteristic so آپ اگر آپ characteristic اس case کے اندر دیکھ لیں تو اس case کے اندر بھی par جو آپ کے پاس three آئی ہے تو چاہے آپ by reference method find out کریں چاہے آپ by converting into scientific notation کے ساتھ find out کریں آپ کے پاس characteristic دونوں صورتوں میں same ہی آئے گا